اسلام علیکم ٹیک ٹاک پاکستان کی ایک اور نئی اپیسوڈ اور بہت ہی پاورپیک فون کے ریویو کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ ہم پہلے کافی سارے شارپ کے فون کے ریویو کر چکے ہیں تو آج ہمارے پاس جو ڈیوائیس ہے اس کا نام ہے شارپ ایکویس آر فائیو جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ سپیکس گیمنگ ساؤنڈ کیمرہ اور سپیڈ ٹیس ہوں گے تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں گا تو سب سے پہلے اس فون کی سپیکس کی بات کر لیتے ہیں شارپ ایکویس آر فائیو جی اس کی ریلیز جیٹ ہے فیپ دو ہزار بیس اس سنگل نینو سیم اور فائیو جی سپورٹ کے ساتھ ہیں اس فون میں ایپ ایکس 5، ایپ ایکس 6 ایک اور ایپ ایکس 8 وارٹر اینڈ ڈس ریزسٹنٹ چینڈ ہے ڈسپلی کی بات کریں تو اس میں جو تقریباً شارپ کے سارے فون میں ہوتی ہے آئی جی زیڈ او ایکزو کی ایل سیڈی ہے سکس پوائنٹ فور انچز کی اس میں ون بلین کلرز ہیں اور ایچ ڈی آر اور ڈال بی ویجن کا سپورٹ ہے فائیو تھرٹی فائیو اس کی پی پی آئی ہے ریزولوشن جو ہے وہ کافی امپریسیو ہے فورٹین فورٹی بائی تھرٹی ون سکسٹی ایٹ مطلب کہ وارڈ ایچ ڈی پلس ہے اور تقریباً فور کے ڈسپلی یا اس سے زیادہ ہی ریزولوشن ہے انڈوائیڈ جو اس میں کرنٹ او ایس ہے وہ انڈوائیڈ ایلیون ہے چپ سیٹ اس میں سنیپ درگن ایٹ سکسٹی فائیو ہے جو کہ کافی مہنگے فونس میں دیا جاتا ہے جیسے کہ سیمسنگ کا نوٹ ٹوئنٹی الٹرا ون پلس ایٹ پرو ٹولا کا ایچ پلس سنیپ درگن ایٹ سکسٹی فائیو والے تقریباً سارے ہی مہنگے فونس ہیں جبکہ ایکوز جو ہے وہ کافی کم پرائس میں آویلیویل ہے اس کا جی پیو جو ہے دینو سکس ففٹی ہے ریم جو ہے اس میں بارہ جی پی ہے ایل پی ڈی ڈی آر فائیو جو کہ ستائیس سو پچاس میگارٹس سوریج جو ہے وہ ٹو فیفٹی سکس جی بی ہے بیلٹ ان یو ایف ایس 3.0 کے ساتھ اور میموری کارٹ سلوٹ نہیں ہے کیمرے کی بات کریں تو اس دفعہ شارپ میں تین لینس ٹیپل لینس پروائیڈ کیے ہیں پہلے جو ہے وہ ٹویلز میگا پکسلز کا وائیڈ انگل ہے اور دوسرا لینس ہے ٹیلی فوٹو وہ بھی ٹویلز میگا پکسلز کے ہے اور او آئی ایس کے ساتھ ہے اور تیسر لینس جو ہے وہ ٹویلز میگا پکسلز کا الٹر وائیڈ لینس ہے ویڈیو اور ریکارڈنگ اس میں جو ہے آپ 8K تک کر سکتے ہیں سلو مو جو ہے وہ بھی آپ 960 فریمز تک بنا سکتے ہیں جو کہ نورمل فونز میں 240 فریمز تک ہوتی ہے سیلفی کیمرہ جو ہے وہ 16 میگا پکسلز کا ہے وہ بھی کافی اپریسیو ہے اس میں ڈوال سپیکرز ہیں ایک جو ہے باٹم پہ دیا گیا ہے اور دوسرا جہاں پہ میرے پیس ہوتے ہیں اس فون میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں 3mm jack بھی دیا گیا ہے پردر اس میں bluetooth 5.1 ہے usb type c 3.1 fast charging ہے اور OTG کا سپورٹ بھی ہے فنگر پرنٹ جو ہے وہ فرنٹ پہ دیا گیا ہے اب بیٹری کی بات کریں تو بیٹری اس میں 3730 mAh کا ہے اور کچھ ویب سائٹس پہ لکھا ہے کہ اس میں وائیڈلیس چارجنگ کا بھی سپورٹ ہے اب میرے پاس جو ہے وہ فیدال وائیڈلیس چارجن نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بات آ لے گا اب اس فون کے مدید فیچرز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کافی سارے انہوں نے فیچرز یہ ہیں آپ سیٹنگز میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ ملے گا ایک واسس یوسفل اب اس کے اندر ہائی سپیڈ ڈسپلی ہے اور رچ کلر ٹیکنالوجی موائل ہے فنگر پرنٹ سینسر سکرول آٹو اور گیمنگ سیٹنگز ہے کلپ نو آٹو سلیپ آف اس طریقے کافی یوسفل فیچرز اس میں دیئے گئے ہیں اب کچھ ٹیسٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کی بینچمارک ٹیسٹ پہ آ جاتے ہیں گیک بینچمارک پہلے سے اسکرول کیا گئے ہے اور ایک ٹیسٹ بھی کیا گئے ہیں میں اس میں تو اگر ہم اس کا سکور دیکھیں تو ریزلٹ اس کا سنگل سکور ہے وہ ہے ایٹ سسٹی نائن اور ملٹی کو جو ہے ٹو فائیو فور سیون سنگل کوئر میں تو اس کا کمپریزن آپ کر سکتے ہیں نو ٹوئنٹی الٹرہ فائیو دی یا سمسنگ ایس ٹوئنٹی ون فائیو دی اس کے آس پاس ہے اور ملٹی کوئر میں جو ہے ٹو فائیو فور سیون تو یہ بھی تقریباً نو ٹوئنٹی الٹرہ اور ایس ٹوئنٹی ون فائیو دی اور ایس ٹوئنٹی ایفونز کے ساتھ آپ اس کا کمپریزن کر سکتے ہیں اب جب سکور اتنا زیادہ ہے تو اس میں گیمنگ پرفارمنس اور اوورال فون کی پرفارمنس بھی کافی اچھی ہے تو سب سے پہلے اب ہم اپنے ٹیسٹ کی طرف آجا جائے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا ساؤنٹ ٹیسٹ کروا دیتا ہوں سپیکرز چونہیں اس کے ڈوال فائرنگ ہے لیکن آواز تھوڑی کم ہے مطلب نارمل ہے کوئی زیادہ لاؤڈ نہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی گیمنگ ٹیسٹ کی یوں کہ اس میں سناپڈرگن ایٹ سکسٹی فائیف اور بارہ دھیوی ریم ہے تو اس کی پرفارمنس فون کی کافی تیز ہے اور ساری اپلیکیشن یا کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کوئی بھی آپ اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کا انسٹال کا ٹائم بہت ہی فاسٹ ہے اور جتنے بھی آپ اس میں کوئی سے بھی آپ گیم کھیلنا چاہیں وہ بہ آسانی کھیل سکتے ہیں گرافک کالٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تقریباً آپ سارے الٹرا سیٹنگز کے ساتھ گیم کھیل سکتے ہیں موسیقی 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 اب بات کرتے ہیں ہم اس کے کیمرے ٹیس کی کیمرے میں کافی سارے فیچرز ہیں وہ میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو 8 میگا پکسل پر تصویر کھیج لی ہیں تو آپ یہاں سے سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں 8K 33 میگا پکسل پر کھیج سکتے ہیں اس طریقے سے 4K ہے 48 میگا پکسل جو کہ اس کا میکسیمم ریزولوشن ہے اور 12 میگا پکسل اسی طریقے سے اس میں کافی اور بھی فنکشن ہے جیسے انٹیلیجنٹ فریمنگ ہے ملٹی آٹو فوکس ہے آٹو ایج ڈی آر ہے اور یہ فون کے اندر ہی سارا کیو آر کوڈ اور بار کوڈ بھی ریکنیز کر لیتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ویڈیو کی تو ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دے چلیوں کہ اس کے اندر 8K کا آپشن بھی ہے جہاں پر لیا ہے تو آپ 8K بھی بنا سکتے ہیں اور نارمل ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں نارمل ویڈیو جو ہے وہ آپ 4K 60 فریمز تک بنا سکتے ہیں اس میں ویڈیو سٹیبلیزیشن بھی ہے مائک سیٹنگ بھی ہے اور ویڈ نوائز کٹ بھی ہے جیسے کہ آپ کسی ایسے ایریا میں ویڈیو بنا رہے ہو جا ہوا بہت تیز کر رہی ہو تو اس کی یہ نوائز ریڈیوز کر دے گا مزید اس میں سلو مو بھی ہے جو کہ آپ ون ٹوئنٹی فریمز سے لے کے نائن سکسٹی فریمز تک بنا سکتے ہیں ریڈیوز کتے ہیں اسیںار موسیقا موسیقی 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 ہر فون میں ہوتا ہے اس میں 5 ویگا ہرٹ برینٹ کی سپورٹ بھی دی گئی ہے موسیقی اب بات کرتے ہیں اس فون کی پرائسنگ کے حوالے سکتے ہیں یہ فون جو ہے اگر آپ اسے گیمی ٹی چاہیے ہیں تو آپ نون پیٹی اے فون خرید سکتے ہیں وہ تقریباً فورٹی ٹو سے فورٹی ٹری تھاؤزنڈ کے درمیان آویلیبل ہے اور اگر آپ پیٹی اے پیٹی اپروف فون چاہتے ہیں تو وہ تقریباً ففٹی سے ففٹی ون تھاؤزنڈ ملے گا اور ڈپینڈنگ آن کنڈیشن میں اگر اس پیچز پہلے ڈینٹ زیادہ ہوں گے تو شاید تھوڑا سستہ مل جائے اب ہم اس ویڈیو کو یہی ریپ اپ کرتے ہیں امید کرنا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیگا اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ موسیقی